دوستو آؤ مل جل کر ایک اچھا سماج بنائیں اسلام مذہب کی مقدس کتاب قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں کو اچھی باتیں سمجھاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو تو تم ہی سماج کے اچھے آدمی ہو اگر لوگ نہ سمجھیں تو تم ملال مت کرو تمہیں ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے نہ سمجھیں گے تو وقت ان کو اپنے آپ سمجھا دے گا اگر تم نے لوگوں کو اس ڈر سے سمجھانا چھوڑ دیا کہ یہ لوگ تو سمجھنے والے ہی نہیں ہیں تو ایک دن تم خود نہ سمجھ ہو جاؤ گے اور یہ سماج ٹوڑ جائے گا تم سمجھانے والوں سے ہی تو یہ سماج زندہ ہے بس تمہیں تو اس چوکی دار کی طرح سے کام کرتے رہنا ہے جو روزانہ رات کو آواز لگاتا ہے کہ جاگتے رہو جاگتے رہو جبکہ اس چوکی دار کے آواز لگانے سے کوئی بھی نہیں جاگتا بلکہ سب چین کی نیند سوتے ہیں ہاں اگر چوکی دار کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میری آواز سے تو کوئی بھی نہیں جاگ رہا تو میں کیوں آواز لگاؤں تو چوکی دار خود سو جائے گا اور چوکی دار کے سوتے ہی سارے سونے والے بے چین ہو جائیں گے اسی طرح پر سماج کے اچھے لوگوں کو سماج میں اچھے اچھی باتیں بتاتے رہنا چاہیے اور برائی سے روکتے رہنا چاہیے دوستو گیان باتنے سے ہی گیان بڑھتا ہے